بسم اللہ الرحمن الرحیم دس ربیو ثانی چودہ سو چالیس اجری پا مطابق سترہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ پروز بیر سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ کی سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں جاننا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلٹن کو آخر تاکہ ضرور دیکھئے یا پھر روزانہ سعودی ریال کا ریٹ حاصل کرنے کے لئے سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات کے لئے ہمارے چینل ایم جی ایچ سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں آج سعودی عرب کے تازہ ترین نیوز بلٹن سے موسیقی تیرہ لاکھ ریال لوٹ میں والے کریفتار ریاض پولیس نے ریاض الخرج اور الدلم میں مختلف مقامات پر دکانوں کمپنیوں اور اداروں میں چوڑی کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا واردات کرنے والے زبردستی دکانوں اداروں اور کمپنیوں میں گس جاتے پالے توڑ دیتے نقدی اور قیمتی سامان لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ گروہ تین ملزمان پر مشتمل ہے ان میں سے ایک سعودی ایک یمنی اور ایک درانداز ہے گرفتار شدگان نے تیرہ لاکھ ریال مالیت کا سامان چوری کرنے اور ستانویں وارداتوں کا اعتراف کیا ہے الناکاسہ محلے کے سب سے زیادہ باشندے کون مکہ مکرمہ ڈیویلٹمنٹ آتھارٹی نے تازہ ترین جائزے کے آداد و شمار جاری کر کے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے الناکاسہ محلے میں سب سے زیادہ غیر ملکی آباد ہیں یہ مقدس شہر کے ان محلوں میں سے ایک ہے جو غیر منظم طریقے سے آباد ہیں ان کا شمار کچھی بستیوں میں ہوتا ہے یہاں چوالیس ہزار پانچ سو تیرانویں غیر ملکی سکونت پذیر ہیں جبکہ سعودی ایک ہزار سات سو تیرہ ہیں سعودیوں کا تناسب تین اشاریہ سات فیصد ہے غیر ملکیوں میں بنگلہ دیشی دس فیصد پاکستانی انیس فیصد اور برما کے لوگ چونسٹھ فیصد ہیں دیگر ملکوں کے سات فیصد لوگ آباد ہیں ادم پہاڑ پر دو شہریوں پر آسمانی بجلی گر گئی ادم کمیشنری کے ماتحت ربو الائین تحصیل کے السدرہ بستی کے پہاڑ پر دو سعودی شہری آسمانی بجلی گرنے سے بے ہوش ہو گئے تفصیلات کے مطابق السدرہ بستی کے تین بہشندے پہاڑ کی چوٹی کی طرف رمان دمان تھے اچانک ان میں سے ایک پر بجلی گری وہ گرا ایک ساتھی اسے بچانے کی کوشش کرنے کے لیے اس کے نزدیک گیا دیکھنے پر پتا چلا کہ اس کے سر کا ایک حصہ جلا ہوا ہے فوری طور پر اسے بے ہوشی کے عالم میں ادم ہسپتال لے جایا گیا جہاں سے اسے جدہ کے کنگ عبدالعزیز ہسپتال منتقل کر دیا گیا السدرہ بستی کے ایک اور بہشندے نے بتایا کہ بعد میں متاثرہ شخص کے دونوں ساتھی جائے وقوعہ حادثے کا سبب دریافت کرنے کے لیے پہنچے ان میں سے ایک اپنا سامان جمع کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جیسا پہلے اس کے ایک ساتھی کے ساتھ پیش آ چکا تھا اسے ادم ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ فی الوقت خطرے سے باہر ہے الخرج مریضہ کی ہلاکت پر طبی عملے کے خلاف تحقیقات الخرج کمیشنری میں شاہ خالد جنرل ہسپتال کے طبی عملے کے سفر پر عارضی پابندی آیت کر دی گئی عملے پر الزام تھا کہ طبی غلطی کی وجہ سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی الوطن اخبار کے مطابق ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ خاتون کی ہلاکت طبی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوئی تاہم کمیٹی کی رپورٹ آنے تک عملے کو بیرون ملک سفر سے روک دیا گیا ہے ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ الخرج جنرل ہسپتال میں ہلاک ہونے والی خاتون کے لوحکین نے دعویٰ کیا تھا کہ طبی غلطی کے باعث خاتون جان سے گئی لوحکین کی شکایت پر طبی غلطیوں کو جانجنے والی کمیٹی کو مقدمہ رسال کر دیا گیا جہاں سے تحقیقاتی ٹیم مقرر کی گئی ٹیم معاملے کا باریک بینی سے جائزہ لے کر اپنا نتیجہ پیش کرے گی جس کے بعد عملے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا ہسپتال انتظامیہ نے مزید یقین دلایا کہ مذکورہ عملہ ہسپتال میں ہی موجود ہے سوشل میڈیا پر جو کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے عملے کے سفر پر عارضی بابندی ہے اور وہ معاملے کے ختم ہونے یعنی کمیٹی کی ریپورٹ آنے تک بیرون مملکت سفر نہیں کر سکیں گے ساہر کیمرو کی بدولت حادثات میں 20 پیصد کمی ہوئی وزارت ٹرانسپورٹ وزارت ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین اور ساہر سسٹم کی وجہ سے حادثات میں نمائن کمی ریکارڈ کی گئی سبق نیوز کے مطابق وزارت ٹرانسپورٹ کی جانب سے چاری ہونے والے آداد و شمار کے حوالے سے کہا گیا کہ گزشتہ سال آئل ریجن میں ٹریفک حادثات میں نمائن کمی آئی مختلف محکموں کی جانب سے جو آداد و شمار چاری کیے گئے ان کے مطابق حادثات میں 21 فیصد کمی ہوئی ٹریفک حادثات کے باعث ہونے والی امواد کی شرعہ میں بھی 46 فیصد کمی جبکہ زخمیوں کا 32 فیصد کم ہوا وزارت کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات میں کمی کا پنیادی سبب ٹریفک پولیس کی جانب سے ریجن میں بہتر انداز میں ٹریفک مہم اور تیز رفتاری کو ریکارڈ کرنے والے ڈیجیٹل سسٹم ساہر ہے جسے لوگوں نے حد رفتار کم کر دی اس کے علاوہ محکمہ ٹریفک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کے لیے بنائے جاتے ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک کا فرض ہے قوانین کی خلافرزی کرنے والوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جہاں ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے وہاں وہ دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی وے پر تیز رفتاری کے باعث حادثات بڑی تعداد میں ہوتے تھے جن میں ساہر سسٹم کی وجہ سے نمائع کمی ہوئی ہے بلدیا کی کاروائی اکیس دکانیں سیل دمام ریجنل بلدیا کی تفتیشی مہم کے دوران دو سو انتیس کلو گرام غیر میاری گوشت ضبط کر کے اکیس دکانوں کو سیل کر دیا گیا فعودی خبرسان ایجنسی کے مطابق دمام ریجن کے ڈائریکٹر بلدیا عبداللال شمری نے بتایا کہ تفتیشی ٹیمہ نے اشیاء خود و نوش کی دکانوں پر کاروائیاں کرتے ہوئے غیر میاری گوشت کی بڑی مقدار ضبط کر کے طلب کر دی دکانوں کو سیل کر کے مالکان کے خلاف چرمانے بھی آئیت کیے گئے دکانداروں نے گوشت کو انتہائی غیر میاری طریقے سے سٹور کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے گوشت خراب ہو چکا تھا جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھا مدینہ منورہ ائرپورٹ پر پی سی آر منشین کی تنصیب وزارت محولیات و ذراعت نے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ہوای اڈے پر ہیوانی اور نباتاتی وائرس کے فوری ٹیسٹ کے لئے جدید ترین پی سی آر مشین کی سہولت فرہم کر دی حقاظ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے ائرپورٹ میں شعبہ ہیوانی اور نباتاتی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ولید الرفاتی نے بتایا کہ پی سی آر سسٹم کے ذریعے پرندے اور جانوروں کے علاوہ نباتات میں موجود متعددی بیماریوں کا فوری انکشاف کیا جا سکے گا اس سسٹم کے ذریعے برڈ فلو فلو تاؤن یالو فیور اور کرونا وائرس کے بارے میں فوری اور حتمی نتائج حاصل کیے جا سکیں گے ڈاکٹر الرفائی نے مزید کہا کہ اس سے پہلے اس طرح کے ٹیسٹ کے لئے چوبیس گھنٹے حاصل ہونے والے ٹیسٹ کے حوالے سے ڈاکٹر الرفائی کا کہنا تھا کہ سسٹم سے حاصل کردہ ٹیسٹ میں انسانی غلطیوں کا اندیشہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا جیسا کہ ماضی میں ہوا کردہ تھا جبکہ نتائج کا تناسب 93 فیصد تک ہے دوسری جانب وزارت محولیات پانی وزراد کے ریجنل ڈائریکٹر حمزہ گنائی نے بتایا کہ سعودی عرب کی سطح پر پی سی ایر سسٹم پہلا ہے جو مدینہ منورہ ائرپورٹ پر نصب کیا گیا ایک سسٹم کے ذریعے ہیوانی اور نباتاتی اشیاء خودنوش کا فوری معاینہ کیا جا سکے گا سمارٹ میٹر نصب نہیں کیے بجلی بورٹ کے گورنر ڈاکٹر عبداللہ علشہری نے بتایا کہ ابھی تاک سعودی عرب میں کہیں بھی سمارٹ میٹر نصب نہیں کیا گیا الیکٹرانک میٹر اور سمارٹ میٹر میں فرق ہے الیکٹرانک میٹر ڈیجیٹل ہے اس کی خواندگی سارف کے مقام سے کی جاتی ہے جبکہ سمارٹ میٹر کی خواندگی کینٹرول سنٹر سے کی جاتی ہے یہ فاصلاتی میٹر ہے سارف اس کی بدولت بجلی کا یومیاں خرچ بھی دریافت کر سکتا ہے ڈاکٹر علشہری نے مکہ اخبار سے گفتگو میں کہا کہ بجلی کمپنی نے پچیس لاکھ الیکٹرانک میٹر نصب کرنے کے لیے ٹینڈر طلب کر رکھے ہیں سعودی کسٹم کمیٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرسٹم کمیٹی لانے کی اجازت نہیں اکاز اخبار کے مطابق کسٹم کمیٹی کو ارسال کیے گئے سوال میں پوچھا گیا تھا سعودی عرب میں کرسٹم کمیٹی لانے کی اجازت ہے جس پر کسٹم کمیٹی کی جانب سے واضح طور پر انکار کرتے ہوئے کہا گیا کہ سعودی عرب کے کسی بھی ائرپورٹ پر کسٹم اہلکاروں کو اس قسم کی کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی کہ کرسٹم کمیٹی سے پابندی اٹھا لی گئی ہے اس حوالے سے پابندی برقرار ہے اور کرسٹم کمیٹی لانے کی کسی کو کتائی اجازت نہیں خدمات کی معتلی میں ترمین کا امکان وزارت انصاف نے اطلاع دی کہ وہ بحکم عدالت خدمات کی معتلی کے نظام میں موجود خانیاں دور کرے گی اس حوالے سے خصوصی جائزہ تیار کیا جا رہا ہے وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمانی نے بتایا کہ مطلقہ اداروں کے ساتھ ربط و ضبط پیدا کر کے خدمات کی معتلی کے نظام پر نظر سانی کی جا رہی ہے اس کا مقصد معتلی کے نظام کو مؤثر بنانا اور اس کے منفی اثرات سے لوگوں کو بچانا ہے سعودی عرب میں پہلا ویکسین سینٹر کنگ عبداللہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی نے اپنے ہاں ویکسین تیار کرنے اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مشرق گستہ کا پہلا ویکسین سینٹر قائم کر دیا وزیر طوانائی اوسانت اور مادنیات انجینئر خالد الفحلے اور اس منصوبے میں شامل دیگر فریق کی نمائندہ شخصیات اس موقع پر موجود تھیں ان میں کینگ عبدالعزی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی نیز آر پی ڈی سی اور سعودی ویکسین کمپنی کے نمائندے شریک ہوئے یہ مرکز سعودی عرب میں وبائی امراض کے خطرات سے بچانے میں قلیدی کردار ادا کرے گا مرکز کے کیمپس میں قائم کیا گیا ہے یہ کیمپس ویکسین پر ریسارج کرنے والی مقامی اور بینگل اقوامی کمپنیوں کے صدر دفتر کی حیثیت کا مالک ہوگا آسٹریلیا نے بینگل قوامی قانون توڑ دیا عرب لیگ مغربی القدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے کے بعد آسٹریلیا کے فیصلے نے عرب لیگ نے سخت الفاظ میں مضمت کر دی عرب لیگ نے کہا کہ اسرائلیا نے القدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کر کے بینگل اقوامی قانون کی بھاری خلاف عرضی کی اس نے القدس مطلق بینگل اقوامی قانون عالمی قرار دادوں اور سلامتی کونسل کے مطالقہ فیصلوں کو پامال کیا معامل سیکٹری جنرل عرب لیگ سعید ابو علی نے کہا کہ اسرائیل کے غاسبانہ قوضے کی کھلی جانبداری کر دی اس نے فلسطینی عوام پر اسرائیلی جہریت کی حوصلہ افضائی بھی کی ہے فارمولا ای ریس مغربی سیحہ کیا کہتے ہیں الدریہ میں پہلی بار فارمولا ای ریس میں شرکت کرنے مغربی سے ہم نے سعودی عرب سے مطالق اپنے ذہنوں میں پہلے سے موجود منفی تصویر سے مختلف تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہ سعودی عرب ہمارے لئے اجنبی ملک تھا فارمولا ای ریس میں شرکت کے بدولت سعودی عرب سے مطالق ہمارے ذہنوں میں مغالطہ آمیز تصورات ختم ہو گئے ہزاروں سے پہلی بار الدریہ تاریخی شہر سیاحتی ویزے پر پہنچے تھے سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی بار سیاحتی ویزے بڑے پیمانے پر آن لائن جاری کیے کافی پہلے اس کا طریقہ کار جاری کر دیا گیا تھا امریکی شہری جیسن نے پورا ایک ہفتہ اپنی جرمن بیوی کے ہمرا سعودی عرب میں گزار دونوں فور ویل کار سے سعودی سہرہ میں گھمے پھرے انہوں نے ریاض سے دو سو کلومیٹر شمال میں واقعہ اشیگر کے تاریخی مقامات دیکھے جیسن نے کہا کہ فارمولا ای ریس بہت اچھی تھی اس سے زیادہ اچھی بات یہ تھی اس کی بدولت ہم نے سعودی عرب دیکھا چالیس سالہ ارون نے جو کمپیوٹر پروگرام ہرہے نیو یارک سے دو دن کے لئے ریاض میں گزار اس کے ہمراہ دس مہمج افراد بھی تھے ارون نے کہا اس کے ذین میں یہ خیال کبھی بھی نہیں آیا کہ وہ سعودی عرب آ سکتا ہے آج تک کے لئے اتنا ہی دوست یہ تا سعودی ترین نیوز بیٹن امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک ضرور کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں سعودی ریال ریٹ اور سعودی قوانین اور دیگر موالکی